جائے گردے ہری پرساد کے پتا جی پرنواری کا حال سن 1953 میں اردلی بجار وارانسی کے ترہے کے کونے پر ایک پان والے رہتے تھے پان لگا کر اپنی روجی روٹی کماتے تھے ان کا لڑکا ہری پرساد سوامی جی مہراج کے ستسنگ میں آ گیا تھا اتبہ پتا جی کی آگیا نسار دکان پر کم سمیں دے پاتا تھا اس لئے ان کے پتا جی سوامی جی مہراج سے ناراج ہو گئے اور کہا کہ اب سوامی جی اردلی بجار آئیں گے تو میں انہیں ڈنڈے سے ماروں گا اس کے ایسا کہنے پر نانک جی مصراجی آدھی اتنے ڈرے کہ سوامی جی مہراج سے ناٹیم لی آ کر کہا کہ مہراج اس نے ایسا کہا ہے اتبہ آپ دو چار دن اردلی بجار مت جائیے سوامی جی مہراج کچھ نہ بولے سن کر چپ رہے گئے سوام کو چار بجے کے قریب سائیکل اٹھائی اور سیدھے اس کی دکان پر پہنچ گئے کہا کہ تم مجھے مارنے والے تھے لو میں آگیا ہوں مار لو وہ دکان سے اتر کر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا کہا مہراج لڑکا دکان پر سمیں کم دے رہا ہے ہم بوڑے ہو گئے ہیں مہراج گسے میں میں نے جرور رہ سکا ہے مجھے معاف کر دیجئے گا سوامی جی مہراج نے کہا میں لڑکے سے کہوں گا کہ پتا کی آگیا مانا کرو ان سے پوچھ کر ستسنگ میں آیا کرو میں کسی کو سادو نہیں بناتا میں گھر چھڑاتا ہوں اس نے پھر معافی مانگی سوامی جی مہراج چلے آئے اور سمیں سے ستسنگ میں گئے جونپور میں گھر پر ستسنگ سن انیس سو باون تریپن چوپن کی بات ہے سوامی جی مہراج جونپور میں گھر پر زیادہ زیادہ دنوں تک رہتے تھے چونکہ پردہ بہت تھا اتے دن میں جب پتا جی کچیری چلے جاتے تھے اور سب لوگ ہا پی کر کھالی ہو جاتے تھے تب سوامی جی مہراج کے پاس سوامی جی کے کمرے کے بھگل کے گلی آرے میں ماتا جی تینوں بہنوں کو ساتھ لے کر بیٹھ جاتی تھی اور سوامی جی مہراج اپنے بستر پر بیٹھ کر ستسنگ سنایا کرتے تھے میں رہتا تو سوامی جی مہراج کے کمرے میں ان کے تکتے کے پاس زمین پر بیٹھ کر ستسنگ سنتا جب پتا جی کچری سے آنے کو ہوتے تو اس کے پانچ منٹ پہلے سوامی جی کہہ دیتے کہ ماتا جی اب سب لوگ گھر میں چلی جائیے پتا جی آ رہے ہیں اور پانچ منٹ بعد پتا جی آ جاتے سیاں ہم کو باہر کی بیٹھک میں جونپور کے ستسنگی لوگ جھٹتے تو سوامی جی مہراج بیٹھک میں ستسنگ سناتے جو اس تریاں باہر سے آتی تو بیٹھک کے لگے کمرے میں بیٹھ کر ستسنگ سنتی یہ کرم کافی دن تک چلا اسی بھی سن 1953 میں میری سادھی سوامی جی مہراج نے کرائی سن 1953 میں ہی وقالت شروع کی سوامی جی مہراج کی آگیا سے وقالت چھوڑی پھر لٹی پڑھ کر پورا کیا اور سوامی جی مہراج کی آگیا سے آجمگڑ سہر کے ویسلی کولیج میں ادھیاپن کا کاریہ شروع کیا یہ کرسچن کولیج ہے سادھی کس پرکار ہوئی سن 1953 کی جنوری پھروری رہی ہوگی تب میں وارانسی میں سوامی جی مہراج کے پاس ہی رہ کر وقالت کی پڑھائی پڑھ رہا تھا میرے ساسور جب مجھے سادھی کے لیے دیکھنے آئے تو سوامی جی مہراج ہی بیٹھک میں تھے پوچھا آپ کیسے آئے ہیں تو ساسور جی نے کہا مہراج یہاں ایک لڑکے بیپن بیہاری رہتے ہیں انہی کی سادھی کے لیے آیا ہوں تو سوامی جی مہراج نے کہا جونپور چلے جائیے اس کے پتا جی کے پاس سادھی تے ہو جائے گی سوامی جی مہراج نے مجھے بولایا وے دیکھ کر چلے گئے سوامی جی مہراج کا سادھی تے ہونے کے لیے آسروات تو ملی چکا تھا وے جونپور گئے اور سادھی تے ہو گئی سادھی گاجی پور سے ہوئی کیونکہ میرے سسور وہیں پر گورنمنٹ اسکول میں ادھیا پک تھے اور ہوسٹل کے وارڈن بھی تھے سوامی جی مہراج بھرات میں گئے اور سادھی میں وہیں رہے میں ہر رسم پر جانے سے پہلے سوامی جی مہراج کے چرنگ سپرس کرتا آگ گیا لیتا تب رسم پر جاتا سادھی میں بہت پانی برسا بھیگتے ہوئے ہی سادھی ہوئی اس کی چرچہ سوامی جی مہراج کئی ستسنگوں میں کرتے رہے دوسرے دن کھیچڑی کی رسم پر جب کھیچڑی کھانے کو کہا گیا تو میں نے کہا کہ سوامی جی کو بلوائیے وہ آگیا دیں گے تب کھیچڑی کھائیں گے سوامی جی مہراج آئے میرے سسور جی سے پوچھا کہ آپ کو جو دینا تھا دے دیا انہوں نے کہا ہاں مہراج تو سوامی جی مہراج نے مجھے آگیا دی کہ کھا لو تو میں نے کھا لیا سسور جی سائیکل چھپا کر رکھتے تھے کہ جب نہیں کھائیں گے تب دیں گے میں نے تو کھا لیا تو بعد میں لے آ کر رکھ دیئے سادھی تین جولائی سن انیس سو تریپن کو ہوئی تھی سادھی سے پہلے میں سوامی جی مہراج سے جد کرتا ہے کہ میں سادھی نہیں کروں گا تو سوامی جی مہراج سمجھاتے کہ سنت مت میں گرہست آسرم میں ہی رہنا ہے سب ہی سنت گرہست آسرم میں ہی رہے دادا گروہ مہراج بھی گرہست آسرم میں رہے اس بابت پتر بھی سوامی جی مہراج دیئے تھے وقالت شروع کی سن انیس سو تریپن کی جولائی میں ہی وقالت بھی شروع کی پر میرا من اس پیسے میں نہیں لگتا تھا گریبوں کی حالت دیکھ کر رولائی آتی تھی ان سے روپیہ مانگنا مجھے بڑا ہی کشت دائیک تھا سوامی جی مہراج نے کہا سمبو وقالت ٹھیک نہیں ہے اسے چھوڑ دو کوئی اور کام کرو میں نے پوچھا کیا کام کریں تو انہوں نے کہا کہ ماسٹری کرو پوچھا کہاں کریں تو کہے کہ درکواس دیتے رہو جاں موج ہوگی وہاں ہو جائے گا تین ماہ کچری گیا تھا ستمبر انیس سو تریپن میں کچری جانا بند کر دیا پتا جی بہت ناراج ہوئے پر میں کچری نہیں گیا پتا جی نے کہا تم سے ماسٹری بھی نہیں ہوگی پرائیویٹ اسکولوں کی حالت خراب ہے میں نے کہا ماسٹری نہیں ہوگی تو گاؤں پر چل کر کھیتی کرائیں گے پر وقالت نہیں کریں گے پھر گاؤں کے پاس کے ایک اسکول میں پھروری انیس سو چوپن سے مائی انیس سو چوپن تک ماسٹری کی جولائی انیس سو چوپن میں ٹی ڈی کولیج جانپور سے ایل ٹی کی پڑھائی کر کے سن انیس سو پچپن میں جولائی سے ویسلی انٹر کولیج میں مائشٹری شروع کی گروہ مہاراج کی ایسی ہی موج رہی واران سی کے رام نارائن لال مقتار کا حال واران سی کے ستسنگ میں ایک پرسید مقتار سری نام رام نارائن لال آئے ان کا سبھاؤ اتنا ملنسار تھا کہ سوامی جی ان سے بڑے پرسند رہا کرتے تھے سن انیس سو تریپن چوپن میں ستسنگیوں کے ساتھ مقتار صاحب مثرہ آسرم پر گئے وہ اپنے سے تو نہیں آ رہے تھے پر سوامی جی مہاراج نے پریمیوں کو ہدایت دیا کہ مقتار صاحب کو جرور ساتھ میں لے آئے آسرم پر کرسنہ نگر میں پہنچ کر وہ پرسندہ پور وقت رہے جب ان نے پریمی واپس جانے کو تیار ہوئے تو مقتار صاحب بھی تیار ہوئے سوامی جی مہاراج نے انہیں روک دیا کہ تمہیں ایک ماہ یہی رہنا ہے پر مقتار صاحب بہت بیچین ہو گئے دن بھر میں کئی بار سوامی جی مہاراج سے واپس جانے کو کہتے دیالو سوامی جی نے انہیں واپس وارانسی جانے کی اجازت دے دی پر ان سے ریسے سروپ سے تتھا وارانسی کے سستنگیوں سے کہا کہ ایک ماہ تک اپنے گاؤں ہرگیز نہ جانا وہاں سے مقتار صاحب بہت وعدہ کر کے آئے کہ ہم ایک ماہ تک وارانسی میں ہی رہیں گے گاؤں ہرگیز نہیں جائیں گے پر ایسا ہوا نہیں چار پانچ دن میں ہی وہ اپنے گاؤں جانے کو تیار ہو گئے وارانسی کے انہیک سستنگیوں نے سوامی جی مہاراج کی بات یاد دلائی پر وہ مانے نہیں گاؤں گئے اور دو دن بعد ہی انہیں سرپ نے کٹا اور ان کا سریر چھوٹ گیا تب گھر کے لوگ تتہ سستنگیوں نے کہا کہ اسی لئے سوامی جی مہاراج مقتار صاحب کو مطرہ آسرم پر ضرور لیتے آنے کو کہے تھے اور انہیں آسرم پر ایک ماہ تک روک رہے تھے ان کی آگیا مانے ہوتے تو کال ٹل گیا ہوتا پر ہونی کھینچ کر لے ہی جاتی ہے وارانسی کے ستسنگیوں کا وہوار وارانسی کے پرثم کے ستسنگیوں مصرہ جی نانک جی آدھی سوامی جی کو کم عمر کے ہونے کے کارن اپنے کو زیادہ پربود مانتے تھے اس کارن میں سوامی جی مہاراج کے پرتی گروہ بھاو انہیں لاکر ایک سادھر اور مہاتمہ کے روپ میں وہوار کرتے تھے ایک بار سوامی جی مہاراج نے مجھ سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ لوگ وہوار ٹھیک کیا کریں میں نے جب ان لوگوں سے جا کر الگ میں کہا تو وہ لوگ کہنے لگے تم ابھی لڑکے ہو تمہیں کیا معلوم تم چپ رہو میں نے سوامی جی مہاراج سے آ کر کہا کہ مہاراج یہ لوگ ایسا کہتے رہے سوامی جی مہاراج نے کہا جانے دو وہ اپنا نقصان نہیں کریں گے سن انیس سو چوپن میں ایک بار واران سی کے اس سمیں تک کے ستسنگیوں کو سوامی جی مہاراج کی کام آئیو کا ہونے کے قارن پورنطہ میں سنکہ ہوئی سنکہ کیسی بھی ہو مہا پورس اسے سگر ختم کرتے ہیں اتا سوامی جی مہاراج نے دلی والے سندھ کرپال سنگ جی مہاراج کو نمنترن دے کر واران سی بلوایا اور بینیہ باگ میں ان کا ستسنگ کا آئیو جن کیا بہت اچھا ستسنگ رہا سب ہی لوگ پرباویت رہے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ سوامی جی مہاراج بھی تو یہی سب ستسنگ میں بتاتے ہیں انہوں نے واران سی کے ستسنگیوں کو کہا کہ آپ بڑے بھاگ کے سالی ہو کہ سمرت ستگرو کی سرڑ میں آگئے ہو میرا کیا یہ جہاز تو اب چھوٹنے والا ہے پتہ نہیں کب چھوٹ جائے تب واران سی کے اس سمجھ کے ستسنگیوں کا بھرم ٹوٹا کیا وہاں کچھ اور پا جاتے سوامی جی مہاراج نے ان کے بھرم کو توڑنے ہے تو پھر مہترہ میں سندھ سماگم کیا انہوں نے کرشنا نگر کے آسرم پر سندھ کرپال سنگ جی کو پھر آمنترت کیا بھنڈارے کا اوسر تھا سوامی جی مہاراج منچ پر نہیں بیٹھے بلکہ ستسنگیوں کے پاس نیچے بیٹھے سندھ کرپال سنگ جی نے انہیں اوپر منچ پر بھلایا پر سوامی جی مہاراج نیچے ہی بیٹھے رہے اوپر منچ پر نہیں گئے جیسا ہوتا ہے ستسنگ کے بعد سندھ کرپال سنگ جی کے پریمی بنارس والوں سے کہنے لگے چلو چلو نامدان لے لو سوامی جی مہاراج نے بھی کہا ہاں ہاں چلے جاؤ لوگ دوڑے دوڑے گئے جہاں وہے ٹھہرے تھے سوامی جی مہاراج نے مجھ سے بھی کہا کہ جاؤ ایسا اوسر پھر کہاں ملے گا میں نے ہاتھ جوڑ کر ارج کیا کہ مجھے تو آپ ہی سے لینا ہے جب موج ہو سوامی جی مہاراج نے ہستے وے کہا کہ ابھی آنے دو تب دیکھنا وہاں اور کیا مل جائے گا سنت کرپال سنگ نے سب کو سادھن پر بیٹھایا جس کا جیسا سادھن ہوتا تھا ویسا ہی ہوا اتیرکت اور کچھ بھی نہیں جب وہے لوگ لوٹ کر آئے تو سوامی جی مہاراج نے کہا تو کیا اور کچھ مل جاتا تب لوگوں کو سوامی جی مہاراج میں پرن مہاپور اس ہونے کا وشواس ہوا جونپور کے اسری گنپترائے مختار سے سوامی جی مہاراج نے کہا سوامی جی مہاراج سن انیس سو تریپن میں جب جونپور زیادہ رہتے تھے تو ایک دن مختار صاحب گنپترائے جی سے کہا کہ بابو جی گاؤں پر آپ کے پاس زمین زیادہ ہے اسے بیش ڈالیے نہیں تو یہ سب ہاتھ سے نکل جائے گی کانون بدل جائیں گے اور آپ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے مختار صاحب نے ہستے و کہا مہاراج کوئی بھی کانون بدل دے پر بینا زمینداروں کے وہ کچھ نہیں کر سکتے سوامی جی مہاراج نے پھر سمجھایا بعد میں چپ ہو گئے جب زمینداری انمولن کانون بن گیا زمینیں جو جوتے تھے انہیں کی ہو گئیں تب مختار صاحب کو احساس ہوا کہ سوامی جی مہاراج نے ٹھیک کہا تھا اس سمیں زمین بیچ دیئے ہوتے تو کتنا لاکھ روپیہ پاس آگیا ہوتا پھر 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 سوامی جی مہاراج کے بڑے بھائی کو کار بنکل پھوڑا ہوا تھا سن انیس سو چوپن کی بات ہے سوامی جی مہاراج ان دن ہمارے یہاں جوگیا پور جون پور میں ہی رہتے تھے سوامی جی مہاراج نے ایک دن کہ سمبو میرے بڑے بھائی جو مجھ سے بیس ورس بڑے ہیں انہیں پیٹ میں کار بنکل پھوڑا ہو گیا ہے یہ ایسا پھوڑا تھا کہ اس سمیں اس کا کوئی علاج نہیں تھا جس کو ہو جاتا تھا وہ پھر بستا نہیں تھا وہ لکھنو میڈیکل کولیج میں بھرتی ہیں ان کے بچنے کی آسا نہیں ہے میں چاہتا ہوں انہیں دیکھا ہوں میں نے کہا جیسی موج ہو سوامی جی مہاراج لکھنو بڑے بھائی کو دیکھنے گئے میڈیکل کالیج میں پہنچے تو بڑے بھائی دیکھ کر پہچانے اور رونے لگے کچھ باتیں کرنے کے بعد انہوں نے سوامی جی مہاراج سے کہا جو ہو گیا سو ہو گیا میں تو بچوں گا نہیں اب تم گھر پر جاؤ اور پریوار کو سنبھالو ان کا لڑکا بھی سوامی جی مہاراج سے عمر میں تھوڑا ہی کم رہا ہوگا سوامی جی مہاراج نے لوٹنے پر بتایا میں نے بڑے بھائی سے کہا ایک سرط ہے اگر آپ مان لیں تو میں گھر پر چل کر پریوار کو دیکھوں گا نہیں تو نہیں بڑے بھائی نے پوچھا کیا سرط ہے تو سوامی جی مہاراج نے کہا میرا آدھا حصہ دے دی جی بڑے بھائی نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا تب سوامی جی مہاراج نے کہا تو میں جہاں ہوں وہیں ٹھیک ہوں سوامی جی مہاراج نے باتیں بتاتے ویقا سمبھو دیکھو آدمی مرتیو سہیہ پر ہے یہ جان رہا ہے کہ اب بچوں گا نہیں تب بھی ممتہ جکڑے رہتی ہے سوامی جی مہاراج دو بھائی تین بہنے تھی بڑے بھائی کے بعد تین بہنے تھی تب سب سے چھوٹے سوامی جی مہاراج تھے اس لیے دیکھتی تو کہتی روتی بھی کہ ایسے ہی میرا بھائی بھی کہیں ہوگا پران نہیں نکلتے تھے یہ گھٹنا سن 1953 میں لکھنو کی ہے جسودہ بہن اپنے چاچا کے یہاں حسین گنج میں ان دن رہ رہی تھیں سوامی جی مہاراج ان کے یہاں لکھنو آئے سیام کو بہن نے سوامی جی مہاراج سے بتایا کہ مہاراج پڑوس میں ایک آدمی مرتیو سیہ پر پڑا ہے پر چار دن ہو گئے اس کے پران نہیں نکل رہے ہیں پریوار کے لوگ اس کی مرتیو کی پرتیقش چار دن سے کر رہے ہیں پر وہ ویسے ہی چار دن سے پڑا ہے سوامی جی پران اٹکے ہیں اسی تھیلی کو سمدوک سے نکال کر اس کی چھاتی پر رکھ دیں اس کے پران پھورا نکل جائیں گے بہن نے اس کے پریوار والوں سے یہ بات بتایا بتانے پر لوگوں نے دیکھا کہ ٹوٹی سمدوک میں ایک تھیلی پڑی ہے اس میں آر دس روپے کے سکھے تھے اسے جو ہی اس کی چھاتی پر رکھا تو فورا اس کے پران نکل گئے جب تھیلی کھولا گیا تو اس میں سے ایک ساپ کا بچہ نکلا وہ اسی یونی میں چلا گیا یہ جی کہاں کہاں کیسے کیسے اٹکا ہے یہ سنت جن سب دیکھتے ہیں اور جانتے رہتے ہم لوگوں کو کیا معلوم ست سنگ اب چوکا گھاٹ گیا بنارس میں ست سنگ میں زیادہ لوگ آنے لگے تھے اسی بیچ بھائی نانک جی کے چھوٹے سادو جو چوکا گھاٹ میں پرانتی آبکاری گودام پر انسپیکٹر تھے وہ بھی ست سنگ میں آنے لگے تھے وہ بڑے ہی پریمی تھے ان کا نام وشونات لال سری واسطو تھا جب ست سنگ میں نانک جی کے بیٹھک میں جگہ کم پڑنے لگی تو سوامی جی مہراج نے ست سنگ کا اسطان چوکا گھاٹ کر دیا وہاں بہت بڑا میدان تھا چاہے جتنے لوگ آ جائیں پھر سری واسطو لال جی بڑی بھکتی والے آدمی تتھا بڑے پریمی تھے ان کی پتنی سری مطی تارہ دیوی بہت پریمی تھی ست سنگ کا اسطان تو بدلہ ہی سوامی جی مہراج ان کے پریم کو دیکھ کر وہیں رہنے بھی لگے وہ دونوں لوگ پتی پتنی سوامی جی مہراج کی سیوہ میں بڑے منو یوگ سے لگے رہتے تھے آجم گڑ میں ست سنگ شروع ہونے کے پہلے کا حال سات جولائی سن انیس سو پچپن کو میں نوکری کرنے آجم گڑ گیا تو چوک پر اسثیت انپورن ہوتل میں ایک کرسین کولیس تھا میں پڑھائی کا کام کرنے لگا پڑھانے کا گرو مہراج کی بہت یاد آتی سوچتا یہاں پر تو کبھی سوامی جی مہراج کا درسن ہی نہیں ملے گا کیا کروں سوامی جی مہراج نے ان کو پتر لکھتا رہا کہ یہاں تو نا درسن ہے نا سانتاونہ دیا پر اس سے سانتاونہ نہیں ہوئی تب سوامی جی مہراج نے ایک پتر لکھا پتر نمبر ستاون دینا پچیس سات انیس سو پچپن دکھ مت کرو کبھی نہ کبھی سمی پاوش کیے جاؤگے چنت مت کرو دور کسی کارن سے کیے گئے ہو موج پرکتے رہو مالک کی راجی میں رہنا سیکھو تب سوچ نے لگا کہ آپ کی موج سے بھیجا گیا ہوں تو ٹھیک ہے جیسے بھی رکھیں وہاں رادہ سوامی والوں کا ستسنگ ڈھونڈنے لگا تو کورٹ مہلے میں سری نات پرساد ستسنگ جو سبلی کولیج میں پڑھاتے تھے کہ گھر پر ملا ایک دو بار وہاں گیا پھر من نے لگا تو جانا چھوڑ دیا ہوتل میں جو دھوبی کپڑا دھلنے کے لئے کپڑا لینے آتا تھا اس سے مکان کرائے پر لینے کے لئے پوچھا تو اس نے بتایا کہ خطری ٹولا میں سری ترلو کی نات اگروال رہتے ہیں ان کا مکان ہے ان سے ملی ان سے ملا تو سبزی منڈی کے تراہے پر کونے والا مکان ملا تب اسی میں رہنے لگا تب اکثر مکان مالک کے پاس جانا ہو تو سوامی جی مہاراج کے بارے میں چرچہ ہو وہاں ان کے پاس ان کے مطر سری بھگوان داس اگروال بھی رہیں ان لوگوں کو سوامی جی مہاراج کی باتیں عجیب عجیب لگے اور انہیں ان باتوں کو سننے میں بڑا آنند آئے ترلو کی نات اگروال کی پتنی بھی پردے کی اوٹ میں بیٹھ کر ستسنگ سنتی اگروال لوگ سوامی جی مہاراج کا ستسنگ سننے آئے اکٹوبر سن انیس سو پچپن میں دسہرے کے دن میرے گھر پر سوامی جی مہاراج کا ستسنگ رکھا گیا اس میں اس سمیں کے جتنے ستسنگ تھے بنارس اور جون پور کے سب بلائے گئے تھے اس تری پورج جتنے آ سکتے سب اور سوامی جی مہاراج کا درسن اور ستسنگ کریں وہ آنے کو راجی ہو گئے پر ستسنگ کا مہت وہ ابھی کیا جانتے سوچا کی تیمار پر گھر پر رہنا چاہیے اتے کل چلا جائے گا اس لیے وہ لوگ دسہرے کے دوسرے دن سویرے سری تیرلو کی نات اور ویدسرے کے دن ہی کھانا کھانے کے بعد بارہ بجے رات میں ٹرین سے بنا رس چلے گئے اگر وال لوگوں کو دھکا لگا جب انہیں پتا چلا کہ سوامی جی مہاراج رات میں بنا رس چلے گئے تو ان لوگوں کو بڑا دھکا لگا کہ ہم لوگ آئے پر گودام کے انکسپیکٹر صاحب کے یہاں ہیں آپ لوگ وہیں بنا رس چلے جائیے اور درسن مل جائے گا سیام کو ستسنگ بھی مل جائے گا سری ترلو کی نا تگر وال کو داما کی بیماری تھی جس کی دوا بابت پور واران سی کے کسی ویر کی کرتے تھے انہیں وہاں جانا ہی تھا سوچے چلو وہاں سے دوا لے کر بنا رہے ہو کر آجم گر چلے آئیں گے وہ لوگ اپنا کھانا لے کر آئے ہی تھے وہیں کھانا کھایا اور پھر چلے گئے وہ لوگ جب چوکا گاڑ پہنچے تو ستسنگ ہو رہا تھا یہ لوگ آجم گڑ میں بھی ستسنگ کرنے کی پراتھ نہ کی ستسنگ سن کر ان لوگوں کو کچھ صحیح لگا وہ لوگ ستسنگ کے بعد سوامی جی مہراج سے ملے اور اپنا پریچے دے کر پراتھ نہ کی کہ آجم گڑ آ کر وہاں بھی ستسنگ کرنے کی کرپا کریں سوامی جی مہراج آجم گڑ میں ستسنگ آرم ہوا تب سوامی جی مہراج سات دسمبر 1955 کو پرثم بار آجم گڑ آئے ستسنگ کا انتظام سری ترلوکی نات اگروال جی نے مارواری دھرم سالہ میں رکھا سوامی جی مہراج کو انہوں نے اپنے گھر پر رکھا تھا پرچار بھی ٹھیک سے کر آئے تھے سیام کو مارواری دھرم سالہ میں پچاس ساٹھ لوگ ستسنگ میں آئے ان لوگوں کو ستسنگ بڑا ہی اچھا لگا سویرے سری ترلوکی نات اگروال کے گھر پر بہت سے اشتری پورو سوامی جی مہراج کے درسن تتھ اپنی منوکام نہ کہنے کے لئے آئے سب سے سوامی جی مہراج یہی کہتے سیام کو ستسنگ میں آئیے سب ہی منوکام نئے پوری ہوں گی اسی سمیں بھائی رام سمج جی بھائی سورج پرساد ساردہ تتھا منی بھائی سونار اور ان کی کرتن منڈلی کے لوگ سب سمپرک میں آئے کئی لوگوں نے نام دان بھی لیا ستسنگ تین دن چلا سات آٹھ نو دسمبر انیس سو پچپن کو ہوا لوگوں کو ستسنگ کے پرتی بہت جگیا سا بڑی سوامی جی مہراج کو وارسک بھنڈارہ میں مطرہ بھی جانا تھا انہوں نے اگروال جی سے بھی مطرہ وارسک بھنڈارے میں مطرہ بھی آنے کو کہا پھر دس دسمبر کو سویر سوامی جی مہراج آجم گڑ سے چلے گئے ستسنگ پھر تو لگاتار ہونے لگا پھروری سن 1956 سے تو آجم گڑ میں لگاتار مہنو مہنو ستسنگ ہونے لگا پہلے تو مارواری دھرم سالہ میں ستسنگ ہوتا تھا پھر صدر اسپتال کے ڈاکٹر ساہی ستسنگ میں آگئے تو ان کی پراتھنا پر سوامی جی مہراج ان کے یہاں رہنے بھی لگے اور ان کے گھر کے آنگن میں ستسنگ ہونے لگے ستسنگ کے دنوں میں اپنی رہنی میں آجم گھر میں اکیلے ہی رہتا تھا اسکول کے علاوہ ٹیوسن بھی کرتا تھا کھانا بنانے کا سمیں نہیں ملتا تھا چنہ بھگو کر رکھتا تھا اور وہی کھا کر بھیلی کھا کر پانی پی کر سوامی جی مہراج کے پاس چلا جاتا تھا اسکول سے پھر انہی کے پاس پہنچتا تھا وہی سے ستسنگ میں سوامی جی مہراج کے ساتھ رہتا ان دن اور ستسنگ کے بعد کچھ چنے وے لوگ راتری دس بجے کے بعد رہ جاتے انہیں سوامی جی مہراج خات ستسنگ سناتے جب راتری بارہ ساڑھے بارہ بجتا تو کہتے دیکھو فروری انیس سو چھپن میں اگروال جی مجھے اپنے گھر کے پاس والے مکان میں رہنے کو کہنے لگے اور رام سمج بھائی پانڈے بجار میں اپنے مکان میں ایک کمرہ دینے لگے کہ یہاں رہیے میں نے کہا سوامی جی مہراج جہاں کہیں وہیں رہوں گا مارس میں بھور میں لوگ پھر آجاتے لوگ راتری میں بارہ بجے کے بعد گھر جاتے ان میں بھائی رامنات موری سہدہ کے بھی تھے جو سات کلومیٹر دور گھر جاتے اور کب کھاتے پیتے سوتے نہتے اور سویر پانچ بجے بھور میں پھر آجاتے اتنی لوگوں میں لگن تھی کہ سب کام سمیہ سے ہو جاتا تھا میں سوامی جی سے آگیا لے کر سات بجے ٹوسن کرنے جاتا وہاں سے نو بجے لوٹتا تو بھیگا چنا بھیلی کھا کر پانی پی کر پھر سوامی جی مہراج کے پاس چلا آتا وہیں سے سکول چلا جاتا سکول سے سیام کو پھر سوامی جی مہراج کے پاس یہی دن چریہ مہینوں مہینوں برابر رہتی اور سوامی جی مہراج مہینوں مہینوں رہ کر ستزنگ کرتے سوامی جی مہراج نے میرے کھانے کے لئے کہا بھائی ترلو کھنات اگروال اور ان کی پتنی میرے ساتھ زیادہ اس نے کرنے لگے کہ یہ سوامی جی کے بارے میں بتاتے ہیں ایک دن سیام کو کولیج سے جب سیدھے سوامی جی مہراج کے پاس آیا اگروال جی کے گھر پر تو سمیہ انتر سے سوامی جی مہراج نے اگروال جی سے کہا کہ تم نہیں سمجھتے ہو کہ سمبو یہی رہتا ہے تو کیا خطہ ہوگا مجھے یہ سن کر بڑی لجہ لگی کہ سوامی جی مہراج نے میرے کھانے کے لئے کہا اس دن سے سکول سے سیام کو آنے کے بعد وہ مجھے پراتھا رسہ کھانے کو دینے لگے ستسنگ کا وستار ستسنگ آجم گڑ میں جب خوب جم گیا تو اگروال جی کے رشتہ دار لوگ بھی سوامی جی مہراج کو اپنے ہاں لانے کو کہنے لگے تیولو کی ناث اگروال پڑے لکھے تو زیون میں کڑے وے وقتی تھے ان کا سماج پر اتنا اثر تھا کہ کہا کرتے تھے کہ کوئی کام جا کر کیا تو کیا وہ اپنے نوکر سے پتر بھیجتے تھے اور سب کام ہو جاتا تھا سہر میں چلتے تو ان کے ہاتھ میں چھاتا تتہ چابیوں کی ایک جھولی سدا ساتھ میں رہتی ستسنگ گورکپور سے بیہار تک بڑھا انہوں نے اپنی رشتہ داریوں میں گورکپور پھر بیہار کے مجھپر پور تک ستسنگ کو بڑھایا وہ بڑے کلپنا سیل تتھ اچھے ویوستہ فق بھی تھے انہیں کی سوچ تھی ستسنگ کی ایک ڈریس ہونی چاہیئے وہ کہتے تھے تیس پریوار کے لوگ مل کر ایک سنگ بنائیں جس میں تیس دن میں کیول ایک دن ایک پریوار سب کا کھانا بنائے اور کھلائے سیز دن میں دوسروں کے یہاں کھائیں اس پرکار پرتیر ان ستسنگ سب کو اچھی طرح ملتا رہے گا بھائی نر سنگ داس کابرہ نے راجستان میں ستسنگ بڑھایا اسی پرکار آجم گرد کے رہنے والے بھائی نر سنگ داس کابرہ نے ستسنگ کو بڑھانے میں بڑا یوگ دان دیا انہوں نے سوامی جی مہاراج کے ستسنگ کو راجستان میں بڑھایا ان کے پوروج راجستان کے رہنے والے تھے راجستان سے آ کر آجم گرد میں بس گئے تھے انہوں نے اپنے دیس والوں کو بھی سچے مہا پروس کی سرن میں لگایا پھر تو ستسنگ بڑھتا ہی گیا میری بہن ویملا کی سادھی کے پہلے بہن ویملا نے جب نامدان لیا اچھی سادھ نہ کرتی رہی سوامی جی مہاراج کرہتے تھے کہ اس کی سادھ نہ اسی جنم میں پوری ہونی ہے اکثر جب مہتا جی اس کی سادھی کی بات کرتی تو سوامی جی مہاراج منہ کرتے کہ مات جی اس کی سادھی مت کیجئے اسے سادھ نہ کرنے دی جی اگر آپ جد کر اس کی سادھی کریں گی تو یہ ویدوہ ہو جائے گی مات جی کہتی کہ مہاراج ویدوہ تو بردہ سے پھر کماری نہیں پھر سوامی جی مہاراج میں جہاں ٹھیک سمجھوں گا وہاں سادھی ہوگی سن 1955 کی جن جولائی میں سوامی جی مہاراج کی موز سے ویملا کی سادھی وہیں اردلی باجار میں ستسنگی لڑکے سے ہوئی پھر سن 1960 میں ویملا ویدوہ ہوگئی سری ویسونات لال انن نے پریمی گرو بھائی بنارز کے چوکا گھاٹ میں جو آبکاری انسپیکٹر سری ویسونات لال سری واسطب رہتے تھے وہ سوامی جی مہاراج کے انن پریمی بھ بڑے آگیا کاری اور آدر ستسنگی تھے ان کی رہنی گھینی آدر تھی مہینے میں جو تنخہ پاتے وہ سوامی جی مہاراج کو سمرپد کر دیتے تھے اس میں سے جتنا روپیہ سوامی جی مہاراج انہیں دے دیں اتنے سے ہی مہینے بر کا خرص چلاتے تھے ایک مہینے میں ایسا ہوا کہ انتیم تاریخوں تک سوامی جی مہاراج کا دیا ہوا سب روپیہ ختم ہو گیا سی یوک سے گھر میں نمک ختم ہو گیا ان کی پتنی بہن تاریخ دیوی جو پرانے آسرم پر رہتی تھی انہوں نے کہا کہ نمک ختم ہو گیا ہے مانگ دی جی انسپیکٹر صاحب نے کہا کہ سوامی جی کا دیا روپیہ ختم ہو گیا ہے اب بینا نمک کے سوامی جی مہاراج کی موج دیکھ کر انسپیکٹر صاحب نے اپنی ہاردی کی اچھ پر کٹ کی کہ میری ایسی اچھا ہے کہ میں جب مروں تو میرا سر آپ کی گود میں ہو سوامی جی مہاراج نے سن لیا بات آئی گئی ختم ہو گئی اس بات کو پورا کرنے کے لیے سوامی جی مہاراج نے کیا کیا وہ گورک پور میں ستسنگ کر رہے تھے ایک ایک سب پروگرام کینسل کر رات ہی میں ٹرین سے چل کر بھور میں بنا رس آگئی پوچھا انسپیکٹر صاحب طبیعت کیسی ہے انہوں نے کہا مہاراج ٹھیک ہے تو سوامی جی مہاراج کہے کہ سب کو سوچ کر دو آج یہ ستسنگ ہوگا سب سنگت کے لوگ آئے اور سوامی جی مہاراج نے بڑا ہی سندر ستسنگ کیا اس میں سمجھایا کہ جی جب سریر چھوڑتا ہے تو کیسے کیسے کیا کیا ہوتا ہے سام کو بھائی سمیر جی سوامی جی مہاراج کے لیے پان لگوا کر لائے تھے سوامی جی مہاراج پان نہیں کھائے تو انہوں نے پان انسپیکٹر صاحب کو کھلا دیا کھانے کے ساتھ ہی ان کی طبیعت خراب ہوئی پورا سینہ جکڑ گیا انہیں لوگوں نے اسپتال کبیر چورہ میں بھرتی کر آیا حالت کو صدری دوسرے دن سوامی جی مہاراج اسپتال میں گئے پھر ان کی حالت خراب ہوئی تب سوامی جی نے ان کی انتی محراج ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا وہ بولے مہاراج اب میں تو جا رہا ہوں پتنی اور بچوں کو آپ دیکھ گا اسی سبد کو نبھانے کے لیے نیا آسرم بن گیا تب بھی وہ وہ رہتی تھی سری ترلوکھی ناث اگروال کا دہیا اگروال جی کو دمے کی بیماری تھی پرہج بلکل نہیں کرتے تھے وہ زیادہ دن تک زیویت نہیں رہ سکے سن انیس سو اٹھاون کے انت میں زیادہ بیمار پڑے اور جنوری انیس سو گنست میں صدیر چھوٹ گیا سوامی جی مہراز نے ان کے مرنے کے پہلے ایک پتر سری ترلوکھی ناث اگروال خطری ٹولا آجم گڑ کو سنبو جی کے مار پتر بھیجا تھا سنبو جی کے پتر میں سوامی جی نے لکھا تھا کہ اس پتر کو ترلوکھی ناث کے پاس جا کر سنا دینا تب دے دینا وہ ان دنوں بہت بیمار تھے اور مرنے کے قریب تھے اس سمیں گھر کے لوگ ان کے ارد گرد گھیرے رہتے تھے وہ کسی سسنگی کو نیتو ان کے گھر میں جانے دیتے تھے اور نیح چال ہی بتاتے تھے سوامی جی کی آگیا تھی کہ اس پتر کو ترلوکھی ناث کو سنا دینا اور تب دے دینا تو سمبو جی رام سمبو جی اور سری رام ورم ان کے گھر گئے باہر سے جتنے رشتے دار اور برادری کے لوگ تھے وہ بھگانے لگے تب تک سمبو جی یعنی میں دوڑ کر ترلوکھی ناث کے کمرے میں گھس گیا اور ان کے سیرانے کھڑا ہو کر جائے گردیو کیا اور بتایا کہ سوامی جی محراز نے آپ کے نام پر یہ پتر بھیجا ہے فوراں پتر نکال کر پڑھ کر سنایا اور پتر انہیں دے دیا تب تک لوگ ہاتھ پکڑ کر نکالنے لگے میں خود چلا آیا بھائی رام سمج لال اور سری رام ورمہ سے کہا کہ پتر سنا دیا ہے اور دے دیا ہے تب ہم لوگ واپس چلے آئے اس کے تین چیار دن بعد ان کی مرتی ہو گئی سوامی جی مہراج کا احتی حس دینا اک سات جنوری انیس سو گنس پریے عجیز ترلو کی نات صدا انتر میں موجود سمجھ ایک شن بھی دیا سے خالی نہیں ہے تمہاری یاد ہمارے دل پر اثر کر رہی ہے جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ان کے لئے گرو کی کرپا کام کرتی ہے اور گرو رکشک ہوتا ہے جو دن آتا ہے اسی دن گرو اپنا کام کرتا ہے باقی یہ دیش کرم کا ہے اس میں ہمارا سہارا صدا رہتا ہے تم وچار کرو کہ کسی اجنبی آدمی کا ہاتھ نہیں پکڑا ہے تمہیں اس کا پورن گیان اور انوبو انتر میں ہو رہا ہے جس کا ساتھ کیا ہے دیش پریور تنسیل ہے اس میں دیر بیر سب ہی کو جانا ہے اس میں کسی کو گم نہیں کرنا چاہیے اگر کسی سکتی کے ہو تو اسی آدھار پر سب پرانی چلیں اپنے جیون کو صدار نے ہے تو اور بھویسے میں آتما کو اونچے لوکوں میں جانے کے لیے جب تب دان کریا برت کرنا ہوتا ہے سورت ہماری ہے اس کی رکھش ہونی چاہیے اور شریر کال کا اسے کسی نے کسی دن دینا ہوگا اس کا دھیان نے دے کر صدا انتر میں چرنوں کا دھیان کرتے رہو گرو اور چرن تمہارے نکٹ ہیں میں جلدی ہی کوشیز کرتا ہوں سوامی جی مہاراج منی آگئی اسے ہمارے پاس پتر دیتے رہنا چاہیے اس میں گافیلی نہیں کرنا چاہیے ترلو کی پتا جی کے دوارہ سوچنا کرنا چاہیے سوامی جی مہاراج آسرم کی جمین خریدی گئی سن 1953 کرشنا نگر مطرہ میں سوامی جی مہاراج نے آسرم کی جمین خریدی اس کا نام چیرولی سن تاسرم رکھا گیا تب کرشنا نگر محلہ نیا نیا بس رہا تھا وہاں چھپر وغیرہ ڈال کر کچھ دیوال وغیرہ بنا کر سن 1953 کا بھنڈارہ وہیں ہوا پرثم چار بھنڈارے چیرولی گرام میں وہ تھے دادا گرو مہاراج کی سمادی بھی بنی تتہ ہاتھ بھی بن گیا سیٹ کنیہ لال کو اپنے کام میں لاب ہوتا گیا تو انہوں نے اپنا مکان کرشنا نگر میں بنایا اور پورا پریوار ساتھ رہنے لگے بعد میں سیٹ کنیہ لال مدنانی سیٹ ہو گئے پھر انہوں نے الاباد میں اپنے سب لوگوں کو ساتھ رہنے کے لیے لوکر گنج میں بارہ بنگلیا بن ویا اور پریوار کے سب لوگوں کو لے کر وہیں ساتھ رہنے لگے اب ہر ورس بھندارہ کرشنا نگر میں ہی ہونے لگا اور آسرم بھی دھیرے دھیرے بن کر کھڑا ہو گیا نیا آسرم اور نام یوگ سادھنا مندر سنگت دھیرے دھیرے بڑھنے لگی اور گرم ہراز نے سمجھ لیا کہ بڑی زمین کی ووستہ کرنی پڑے اتر نئی زمین خریدنے تو تھا اس کے لئے روپیوں کی ووستہ سوچنے لگے اکثر کار سے دور دور نکل جاتے اور زمین کی خوج کرتے کچھ سمیں بعد نیسنل ہائیوے پر سمجھ میں آیا کہ اسی کے اگل بگل زمین خریدنا ٹھیک ہوگا سسنگیوں نے بھی زمین خریدنے میں یوگدان دیا زمین خریدی جانے لگی پہلے تھوڑی سی زمین لی گئی پھر دھیرے دھیرے اب اتنی زمین ہو گئی ہے اب بھی زمین خریدنے کا کام جاری ہے تب دادا گرو جی کی سمادھی کے روپ میں نام یوگ سادنہ مندر کی بھی نیو پڑی اور اب مندر تیار ہے سن 1968 سی وارسک بھنڈارہ نام یوگ سادنہ مندر جی گردیو مندر جی گردیو یوگ اس تھلی پر ہونے لگا جو اب تک چل رہا ہے چیرولی گرام کی بھومی دادا گرو جی جس چیرولی گرام میں رہتے تھے اور جہاں انہوں نے اسرام کیا وہاں کی مٹی بہت پویتر ہے لیکن کسی اسطان پر جب مہاتمہ وراجوان رہتے ہیں اور اپنے پریمیوں کو آدھے سے سا دے جائے کہ یہ بھومی پویتر نہیں ہے لیکن مہاتمہ کا سبد وہاں لگاوا ہے اتو بھومی سبد لگے وے کے کارن پویتر نہیں ہے ایک مہاتمہ آجمگڑ آئے سن انیس تو چھپن کی جولائی میں آجمگڑ میں رادہ سوامی مد کے ایک مہاتمہ آئے ان کے پتا چلا کہ یہاں بابا جیگر دیو کے ماننے والے بہت لوگ رہتے ہیں تو ان کا وچار ان ماننے والوں کو اپنی اور کھینچنے کا ہوا انہوں نے پہلے اپنی باتوں کو سنا کر کہا کہ میں ترنت بھومر گھپا تک پہنچا دیتا ہوں کوئی بھی سادنہ بھی نہیں کرنی پڑتی اتا ایک وکیل صاحب دامو درداس تطھا ان کے کوبر محرر جو سوامی جی سے عبدیس لے چکے تھے اور سادنہ بھی کرتے تھے ویعہ کر ست ہوئے اور ان کے یہاں نتے جانے لگے ان کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی جانے لگے کوئی ان کے یہاں جانے کی بات ہم لوگوں کو نہیں بتلاتا تھا مہاتمہ نے ایک دن میں کہا کہ اوپر محرر کو پورن گتی کو پہنچا دیا اور اب خود پروچن کر سکتے ہیں ایک دن برسپت کے ستسنگ میں خطری ٹولا میں میں نے لوگوں سے کہا کہ اتوار کے ستسنگ کے بعد ہم بھی ان کے پاس چلیں گے تب پندرہ بیس لوگ کہنے لگے کہ ہم لوگ بھی وہاں جاتے ہیں اب یہ بات پھیل گئی کہ وہ ماسٹر بھی اتوار کو ان کے یہاں جائیں گے مہاتمہ جی نے سنا تو سوچنے لگے کہ تب چلنے کو تیار ہوئے کافی لوگ پہلے سے ہی وہاں وکیل صاحب کے گھر پر جہاں وہ مہاتمہ جی تھے پہنچ گئے تھے ہم لوگ پہنچے تو مہاتمہ جی ایک کرسی پر بیٹھ کر بیڑی پی رہے تھے چار سے کرسیاں اور رکھی تھی جمین پر دری بچھی تھی ہم لوگ مہاتمہ جی کو پر دری پر بیٹھ گئے اس دیر بعد مہاتمہ جی نے مجھ سے پوچھا کہ آتما کا اس تھان کہا ہے میں نے کہا مہاراج ہم گریست آسرم کے جیو کیا جانے ہم تو آپ سے سننے کے لئے آئے ہیں انہوں نے اپنے پیر کے تلوے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا آتما کا اس تھان یہاں ہے آتما کا اس تھان یہاں ہے پھر اور کچھ پوچھا تو پھر میں نے کہا کہ مہاراج میں تو آپ سے کچھ سننے کے لئے آیا ہوں تب سب لوگ چھپ بیٹھے دہے پھر میں نے کہا مہاراج ستسنگ ہوگا اونچا نہیں تھا ایک چدرہ جمین پر دری کے اوپر بچھا دیا گیا تھا اس چادر کے اوپر مہاراج تتھا کوبڑ مہرر بیٹھے مہاراج نے کہا میں کیا ستسنگ سناؤں گا میں نے انہیں پون گتی کو پہنچا دیا ہے اب یہی ستسنگ سنائیں گے تب سار بچھن کی وانی پر کوبڑ مہرر ارث کرنے لگے میں اس بچھن پر ستسنگ سوامی جی مہاراج سے سن چکا تھا اتے ان کے ارث اتوہ انرث کو سن کر مسکرانے لگا سب کی نظر ہر سمیں مجھ پر ہی لگی رہی لوگ دیکھ رہے تھے کہ ماسٹر مسکران رہا ہے پھر مہاتمہ جی نے ایک پتری کا سے پڑھ کر کچھ سنایا ستسنگ ختم ہوا مہاتمہ جی نے پوچھا کسی کو کچھ پوچھ نہ ہو تو پوچھ سکتا ہے میں نے ہاتھ اٹھایا تو انہوں نے پوچھا کیا پوچھ نا چاہتے ہو میں نے کا مہاراج جس پتری کا سے آپ نے پڑھ کر سنایا ہے وہ کون سی پتری کا ہے وہ بڑے کرود میں ہو گئے بولے رسالہ ویاس گدی والوں کا ہے اور کیا ہے اور مجھے کچھ انڈ بند کہنے لگے میں نے کہ مہاراج آپ ناراج کیوں ہو رہے ہیں میں نے کوئی خراب بات تو کہا نہیں بات ختم ہوئی اب پرساد بٹنا شروع ہوا جو ہلوے کا تھا پہلے چدر سے آڑ کر کے مہتمہ جی اور کوبر جی کو تھال دیا گیا وہ چدر کی آڑ میں کیا کیے یہ تو کچھ دکھائی نہ دیا تھوڑی دیر میں چدر ہٹایا گیا اور پرساد وطرن ہونے لگا ہمیں بھی ملا سب لوگ تو پرساد کھا لیے پر میں ہاتھ میں لیے رہا پاس میں بیٹھے ایک بچے کو دینا چاہا پر وہ لیا نہیں میں اس کی پڑیا بناتا پھر گول لڈو اور اسے لیے بیٹھا رہا لوگوں کی نظر میرے ہی اوپر اوپر لگی رہی میں سڑک پر پہنچ کر ایک بسوار تھی اسی میں پرساد کی پڑیا کو پھینک دیا پھوراں مہاتمہ جی کو خبر پہنچا دی گئی کہ ماسٹر نے پرساد نہیں کھایا اسے بسوار میں پھینک دیا مہاتمہ جی بہت کرود میں ہو گئے مجھے کافی اندون کہا اور پھر کہا کہ میں اس ماسٹر کو ساپ دیتا ہوں کہ اس کے بدن بھر میں پھوٹ پھوٹ کر پھوڑے نکلیں گے اور وہے ایک ہفتے میں مر جائے گا وہاں بیٹھے وکیل رگنات پرساد اشتھانہ جو سوامی جی مہاراج کے ستسنگی تھے اچھے لوگ واپس آئے تو ستسنگیوں میں بات ہوئی اور رگنات پرساد وکیل نے کہا کہ اس راب والی بات ماسٹر صاحب کو نے پتا چلنے پائے نہیں تو وہ حدث کر بیمار پڑ جائیں گے بات پھلتے پھلتے ڈاکٹر رام لگن جی کو پتا چلی پھر مجھے پتا چل گیا تو میں نے کہا کہ ڈر کر حدث نے کی بات نہیں ہے میں تو کہ رہا ہوں کہ اگر میں سچے گروہ ہوں تو اس ہفتے بر میں یادی ہوریا ہونے والی بھی ہوگی تو وہ بھی نہیں ہوگی اور ایک ہفتے میں مرنے کی بات کیا میں ایسے ہی ایک ہفتے کے بات بھی رہوں گا یہ بات بھی مہاتمہ جی کے پاس پہنچ گئی چھٹے دن مہاتمہ جی کا لڑکا گبن میں نوکری سے نکلا گیا اور ساتھ میں دن مہاتمہ جی کا ایک سسیہ جو جیل کا صفائی تھا اس سے ان کی کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور اس صفائی نے میں تو ویسے ہی ٹھیک ٹھاک رہا کوبر جی کا بھی پتہ نے لگا جب ساتھ سنگی پھر اپنے ٹھکانے پر آگے یہ بھی گروہ مہراج کی اپر دیا تھی جسے سب نے محسوس کیا پائپ والے مہن سنگھ کا حال یہ ان دنوں کی بات ہے جب ساتھ ساہی تب صدر اسپتال یہاں ایلول میں تھا ستسنگ کے بعد پرساد بانٹنے کا کام بھائی مہن سنگھ پائپ والے کرتے تھے بڑا اچھا محول تھا لگ بگ سو لوگ ستسنگ میں آ جاتے تھے ایک دن کسی نے مسکھری میں کہہ دیا کہ یہ پرساد بانٹتے سمیں اپنے پر محول سنگ کو بات لگ گئی تو لگ گئی وہ اس جن کے بعد سے پرساد بانٹنا تو بند ہی کر دیا ستسنگ میں آنا بھی بند کر دیا ان کی دکان پر جا کر تھا ان کے گھر پر بھی جا کر کتنا سمجھا گیا کہ یہ تو مجاک میں کسی نے کہ دیا تھا پر وہ نیمانے تو نیمانے یہ گھٹنا سن 1957 کی ہے ستسنگ کا ویرود جب آجم گڑ میں ستسنگ بڑھنے لگا تو ستسنگ کا ویرود کرنے والے کھڑے ہو گئے ایک ساپتا اکھبار چھاپنے والے سیتلا پرساد ترپاٹ کمانا تھا اس لیے وہ کبھی کسی عدیقاری کبھی کسی عدیقاری کے خلاف کچھ چھاپ دیتے تھے اور اس عدیقاری سے سمپرک ساتھتے تھے تو وہ انہیں کچھ روپیہ دیتا تھا تب وہ دوسرے انک میں اس کے پکس میں چھاپ دیا کرتے تھے اس ہوت دیسے سے انہوں نے سوامی جی مہراج کے خلاف بھی خوب گندی گندی باتیں ویرود کی چھاپی تو سہر بھر میں لوگ سوامی جی اور ستسنگ کے ویرود ہوا گئے اتنا ویرود ہوا کی اتوار اور ورسپتی کے ستسنگ میں ستسنگ ہی جب جاتے تھے تو ان پر گندی فبتیاں کسنا تو معمولی بات تھی کنکڑ بھی پھینکے جاتے تھے تب کوت والی میں درخواست دے کر پولیس اسکوٹ لیا گیا تھا جو اتوار کو خطری ٹولا کے ستسنگ کو پانڈ باجار تک پہنچ آتے تھے اور برسپت کو پانڈ باجار کے لوگوں کو خطری ٹولا پہنچ آتے تھے سوامی جی مہراج ٹیپ ریکارڈل لے آئے اور اپنے کمرے میں پردے کی آڑ میں رکھ دیا تب سیتلا پرساد ترپھاٹی کو اپنے پاس بلوایا وہ تو خوش ہوئے کہ اب روپیہ ملے گا سوامی جی مہراج کے پاس کمرے میں آئے اور اپنے چھاپنے کی بھی نہیں چھاپیں گے انہیں تو روپیہ چاہیے تھا سو روپیہ تو ملا نہیں پھر اگلے انکھ میں اور بہت سی گندی گندی باتیں چھاپے کی جب میں کمرے میں گیا تو بابا جی ایک پھوٹ موٹے گدے پر بیراج مان تھے اور ان کے پلنگ کے چاروں اور سوڈ ایسی لڑکیاں سیوہ میں لگی تھی آدھی آدھی اب تو سہر میں اور خوب بیرود ہوا تو سوامی جی مہاراج نے کہا کہ نگر کے مانند لوگوں کو ٹیپ ریکارڈر لے جا کر سناؤ تو پنڈی چندردہ ترپاٹھی بید تتھا کئی مانند لوگوں کو ستلا پرسات ترپاٹھی کی آواز میں شما مانگتے اور سب کرتے سنایا گیا کہ اب ایسا کچھ بھی نہیں کریں لوگ سن کر اسے ہی پھٹکارنے لگے بات ہوا میں پھیل گئی سبھی لوگوں کو پتا چل گیا گی وہاں تو سیتلا پرسات ترپاٹھی نے بہت معافی مانگی تھی تب دیرے دیرے ویرود کم ہونے لگا سوامی جی مہارات نے ستسنگ میں کہا کہ نگر واسی سمجھ دار ہیں وہ کم سے کم اپنی لڑکیوں کو بدنام کرنے سے بچائیں کہ ان کی ہی لڑکیاں اور پریوار کے لوگ ستسنگ میں آتے ہیں سیتا سیتا رام بولو رادے رادے شام بولو نگر میں ویرود کچھ کم ہوا تو سوامی جی مہارات نے سری امبی کا سنگ ایڈووکیٹ کے مکان میں پرانی کوتوالی محلے میں ستسنگ کیا اور پھر ستسنگ کو آدیس دیا کہ سب پروس ایک لائن بنا کر تتھا مہیلائیں ایک لائن بنا کر سہر بولیں گی رادے رادے شام بولو جب پھری نگر میں نکلی اور تیز آواز میں لوگوں کو سنائی دی سیتا سیتا رام بولو رادے رادے شام بولو تو لوگ گھروں دکانوں سے باہر نکل کر پھری کا درست دیکھنے لگے بڑا منورم درست تھا سوامی جی مہاراج آگے آگے چل رہے تھے تیرہ چورہ پر رکھ کر کچھ سبد سناتے تھے چوک پر پہنچ کر سوامی جی مہاراج نے تیز آواز میں کہا ارے اگر والوں تم لوگ دھرم کے رکھ شکھو تمہارے گھر میں پورن ساتوک واتورن رہتا ہے پر تمہارے بچے باہر جا کر ہوتلوں میں سراب پیتے ہیں اور ماس کھاتے ہیں تم ان کا خیال رکھو اتنے پر تو نگر میں اگر وال لوگ اُبل پڑے کہا 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 بابا جی نے ہمارے بچوں کو کیسے ایسا کہہ دیا بابا جی کے پاس سلا جائے اور ان سے پرسند کیا جائے ان لوگوں نے اپنی میٹنگ کی سری قیدار سنگھ کھونکھار ویکتی خطری ٹولا میں سیوری موسی کے گھر کے بغل میں ایک سری قیدار سنگھ رہتے تھے ان کی پتنی ستسنگ میں آ چکی تھی اور نامدان بھی لے چکی تھی پر قیدار سنگھ روز سراب پیتے تھے اور نیپال کے بورڈر پر لوٹ پارٹ کے لیے پرسد تھے وہ کھونکھار اتنے تھے کہ کسی دکان کے سامنے کھڑے ہو جائے تو دکندار ڈر کے مارے کامپ نے لگتے تھے اور سو پچاس روپیہ دے کر ہاتھ جوڑ کر آگے جانے کو کہتے تھے ان کی پتنی نے سوامی جی مہاراج کے چرنوں میں پراتھ نہ کی کہ مہاراج انہیں ٹھیک کر دیں روز سراب پیتے ہیں اور مارتے پیٹتے ہیں تو سوامی جی مہاراج نے کہا انہیں ستسنگ میں لے آؤ پر ستسنگ میں جانے کو راجی ہی نہ ہو پریاض کرتے کرتے ایک بوتل سراب بھی ساتھ میں لیے تھے اس دن ستسنگ سننے کے بعد ان کا دماغ ایسا گھوما کہ اب انہوں نے پرتگیا کر لی کہ نہ سراب ماس پییں گے کھائیں گے اور نہ لوٹ پارٹ کریں گے رات گھر میں آئے تو چار پائی کے پاس اس ٹول پر سراب کی بوتل رکھ کہنے لگے کہ دیکھتا ہوں کہ آج تو جیتی ہے کہ میں جیت ہوں رات بھر جاگتے رہے اور بوتل کی اور دیکھ دیکھ کر کچھ کچھ دیر تک یہی کہتے جب رات بیٹ گئی تو سراب کی بوتل اٹھائی اور سراب کو نالی میں گراتے وے بولے اب تو اسی راستے چلی جا وے بلکل بدل گئے اور ستسنگ میں آنے لگے کی دار سنگھ کو چھت کے دروازے پر کھڑا کر دی اگر وال لوگ جس دن ستسنگ میں آنے کو ہوئے اُس دن سوامی جی مہراج نے کی دار سنگھ سے کہا کہ تم میں ایک ڈنڈا لے کر سی ڈی کے دروازے پر چپ چاپ کھڑے رہو آج تمہاری یہی ڈیوٹی ہے کسی سے کچھ بولنا نہیں ہے جب اگر لوگ ستسنگ کے لیے چھت پر آنے لگے تو کھیدار سنگھ کو وہاں ڈنڈا لے کر کھڑا دیکھتے ہی ان کے ہوس اڈگے چپ چاپ ستسنگ میں بیٹھ گئے جسے جو پوچھنا ہو پوچھے سوامی جی مہاراج نے ستسنگ کے باد کہا جسے جو پوچھنا ہو پوچھے ایک اگر وال کھڑے ہوئے انہوں نے اپنا پرسند پوچھا ہی تھا کہ دوسرے ستزن کھڑے ہو گئے کہا کہ تمہیں پوچھنا نہیں آیا ہم پوچھتے ہیں پھر جب انہوں نے پرسند پوچھا تو تیسرے ستزن کھڑے ہو گئے کہا تم نے ٹھیک نہیں پوچھا میں پوچھتا ہوں اس پرکار سب آپس میں جھگڑ نے لگے اُدھر کے دار سنگ کا بھی بھے تھا ایتر سب آپس میں جھگڑتے وے چھت سے نیچے چلے گئے پھر سڑک پر جھگڑتے جھگڑتے مار پیٹ کرنے لگے بات سب ختم ہو گئی ویرود اور بڑھ گیا دھیرے دھیرے پھر ویرود بڑھا ایک دن برس پت کے ست سنگ سے لوڑتے سمیں کسی مارا سر پھٹ گیا پر ست سنگ نے کوئی پرت کار نہیں کیا وہ تو مار کر گھر میں بھاگ گیا پنڈ جی ہفتوں دو اتیادی کیے پھر ٹھیک ہوئے سوامی جی مہراج نے پتا جی کے بارے میں بتایا ایک بار سوامی جی مہراج نے بتایا کی ہمارے پتا میں کم جاتی تھی ایک بار وہ اپنے بہن کے گھر گئے تھے بہن جانتی تھی کہ ان کی خوراک زیادہ ہے اتے گھر والوں کے پہلے ہی انہیں کھانا کھلانے کا سوچا جب وہ رات میں کھانے بیٹھے تو ان کی بہن نے جو گھر بھر کے لیے کھانا بنایا تھا سب ختم ہو گیا تب انہوں نے کہا بھئی اٹھ جائیے گھر والے کہنے لگے کہ کھاتے ہیں کام کرنے کو کچھ نہیں یہ بات انہوں نے سن لی کسی سے کچھ بولے نہیں صور بھور میں اٹھے اور دروازے پر جو پتھریا کولو گڑا تھا اسے اکھاڑ کر الگ رکھ دیا اور اپنے گھر چلے گئے پتا جی بڑے نیائے پریے تھے ہمارے گاؤں اتھوا پاس پڑوس کے گاؤں میں کبھی پولیس نہیں آئی جس کسی گاؤں میں کوئی سمسیہ ہو تو لوگ نیائے کے لیے پتا جی کے پاس آتے تھے اور ان کے حیصلے سے سبی سنتوش ٹھو کر جاتے تھے گھر میں پرہیز بہت تھا ہم لوگوں کے گھر میں بہت پریز تھا اگر مرگا مرگی کی ہوا بھی لگ جاتی تھی تو ہم لوگ نیائے جاتے تھے پتا جی بڑے بدھی مان تھے سوامی جی مہراج نے کہا کہ ہمارے پتا جی دودھ ڈال لیا تھا پتا جی نے دیکھا تو مجھے اٹھا کر پوکھر میں ڈوبو دیا لوگوں نے سمجھا کہ انہوں نے گستے میں ایسا کیا پر پوکھر میں ڈوبونے سے میری آنکھ میں سے دودھ نکل گیا اور میری آنکھ خراب ہونے سے بچ گئی میری ماں نے کہا تھا میں بہت چھوٹا تھا لگ بگ چار سال کر رہا ہوں گا اس پر مجھے یاد ہے کہ میری ماں بیمار تھی انہوں نے مجھ سے کہا تھا بیٹا تم سادھی مت کرنا اور پرماتما کو پرابت کر لینا میرے ماتا پیتا دونوں بجپن میں ہی چل بسے تھے جب میں چار ورس کا تھا تب مان نہیں رہی اور سات ورس کا تھا تب پیتا جی گزر گئے ڈاکٹر سورینات سنگھ ایڈووکیٹ کا حال ڈاکٹر امبیقا سنگھ وکیل ستسنگ میں آئے تو ان کے پد میں سسور لگنے والے تھاکور سورینات سنگھ ایڈووکیٹ ہائی کورٹ وہ بھی سوامی جی مہاراج کے سمپرخ میں آئے وہ وہاں کے پرسی ایڈووکیٹ تھے جو ایک بحث کرنے کا پانچ ہزار روپیہ ان دنوں فیس لیتے تھے وہ انیس سو بتیس میں آجم گر نگر پالی کا کے چیئر من بھی رہے اور بڑے دبنگ تھے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کے کسی بات کا جواب دے سکے جب وہ گرو مہاراج کے سمپرخ میں آئے آجم گر میں تو وہ اپنے دھنگ سے سوامی جی کی نکڑتا پرابت کر لی یہ سن 1964 65 کی بات تھی بھنڈارے کے ایک ڈیڑھ ماہ پہلے پتنی سعیت مطھرہ گئے تھے یہ پرانے آسرم کی بات ہے ان کی پتنی اور ان میں جھگڑا ہونے لگا کرشنا نگر آسرم پر عمارت کے آگے بھاگ میں ارہر کا کھیت تھا جھگڑے میں ان کی پتنی یہ کہتے بھاگی کہ میں جا رہی ہوں ٹرین کے نیچے کٹ کر مر جاؤں گی ایڈووکیٹ صاحب سوامی جی سے کہنے لگے کہ مہاراج کسی کو بھیجی اسٹیسن پر نہیں تو وہ کٹ کر مر جائے گی سوامی جی مہاراج نے کہا آپ مت گھبرائی وہ بھی آ جائے گی پر وہ ادھیر ہو کر خود جانے لگے تب تک وہ ارہر کے خیت میں سے نکلی اور کہنے لگی ہاں میں کٹ کر مر جاؤں گی تو آپ مجھا کریں گے میں ایسے ہی تھوڑے ہی مروں گی سوامی جی مہاراج نے دونوں کو سمجھا کر سانت کیا اور انہیں ان کے گھر علاوات بھیج دیا اپنے کو سنسطھا کا سیکریکٹری گوشت کیا انڈارے کے ایک دن پہلے دھنیا ڈے لوگوں کی ایک میٹنگ بلائی اس میں پتہ نہیں کیا سوچ کر مجھے بھی بلائیا میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ سوامی جی مہاراج نے مجھے ستسنگ کا سیکرٹری بنا دیا ہے آسرام پر بہت سے کام کرانے ہیں اتے آپ لوگ دان میں روپیہ دی جی اس میں ڈاکٹر ساہی کانپور کے سیٹ گری راج کی سور گر آ دی تھے انہوں نے ڈاکٹر ساہی سے کہا کہ آپ کتنا دے رہے ہیں انہوں نے کہا سو اتنے پر تو بگڑ گئے کہے کہ ابھی تیجوری کھولی جائے تو روپے بھرے ہوں اور آسرم کے لئے ستسنگ کے لئے سو روپے دینے کی بات کر رہے ہیں ایسے نہیں آپ کو ایک ہزار دینا ہوگا اس پرکار کسی کے نام پانچ سو کسی کے نام ہزار لکھ کر مانگنے لگے تب اسی میں سے کسی نے کہا کہ سوامی جی مہاراج کو بھی بلا لیا جائے جب سوامی جی مہاراج آئے اور لوگوں سے روپے کی باتیں سنی تو انہوں نے تھاکور سورینات سنگ سے کہا دادا جی اسی سمبوندن سے سوامی جی مہاراج انہیں بلاتے تھے دادا جی آپ کو سنگت بڑھانے کے لئے کہا تھا آپ یہ سب کیا کرنے لگے تو انہوں نے سوامی جی سے کڑے سبدوں میں کہا آپ چھپ رہیے میں اپنے ڈھنگ سے کروں گا آپ کو کیول اتنا ہی کرنا ہے جہاں میں کہوں وہاں بیٹھ کر ستسنگ کر دیں باقی کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں سب لوگ سن کر حق بک رہے گئے سوامی کام کرو میں باہر نکل آیا پھر تو دیرے دیرے سب لوگ باہر نکل آئے لوگوں کو تھاکور سری ناد سنگ کی بات بہت خراب لگی لوگوں نے کہا سوچ یہ انہوں نے اپنے کو سوامی جی مہراج سے بھی اوپر سمجھ لیا تھاکور سری ناد سنگ نے بھنڈارے کے دن الاباد جانے کو کہا دوسرے دن ان کے پاس کسی مقدمے کی بحث کے لئے سوچنا آئی یہ بحث بھنڈارے کے دن ہی پڑ رہی تھی انہوں نے سوامی جی مہراج سے کہا مہراج آگیا ہو تو ہم چلے جائیں جو پانچ ہزار فیس کے ملیں گے اور لاکر بھنڈارے میں دے دیں گے سوامی جی مہراج نے کہا ایسے روپیوں کو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے ایسے روپیے پر تو پیساب کر دیں بہ جائے یہاں گریبوں کی کون پسینے کی کمائی کا روپیہ لگتا ہے آپ جانا چاہیں جائیں ہم منہ نہیں کرتے کھیر وہ گئے نہیں سمبو ہے تاریخ بدل والی ہو جب بھنڈارہ ختم ہوا تو چلے گئے سوامی جی مہراج کو پرنام کرنے گیا تو انہوں نے کہا سمبو دادا جی کو دیکھ لینا امر سندیس میں چھاپ نے ہے تو میٹر بھیجا ہم لوگ بھنڈارے سے لوٹے تو دادا جی نے میرے پاس امر سندیس میں چھاپ نے کے لیے ایک سوچنا بھیجی کہ تھاکور سورینات سنگھ ستسنگ کے سیکیٹری بنائے گئے ہیں اب سیکیٹری جیلوں کا دورہ کریں گے اور روپے اکھٹا کریں گے کچھ جیلوں کے نام تتھ دورے کی تاریخ بھی لکھی چار لوگوں کو اور مجھے اپنے تھہرنے کے اسطحان پر بھلایا بھائی رام سمج جی بھائی سری رام ورما ٹائپ بابو اور میں سب لوگ ان کے پاس سام کو گئے انہوں نے پہلے تو رام سمج جی کو سمجھ جیلوں جو لوگ پیسے سے مجبوط ہوں انہیں کل سام امر سندیس میں ان کا میٹر نہیں چھپا پھر وہ میری اور مڑے اور کہا تمہارے پاس جو میٹر امر سندیس میں چھاپنے ہے تو بھیجا تھا اسے کیوں نہیں چھاپا میں نے کہا دادا جی آپ تو ہائی کورٹ کے ایڈووکیٹ ہیں آپ سمجھئے کہ چھاپنے نے چھاپنے کا کام سمپادک کا ہے میں تو ویوست تھا پکھوں اس پرسند کا اتر میں کیسے دوں وہ بہت جور سے ناراج ہوئے ان کے پرسند کا اتر اس طرح دینا بہت بڑی گستا کی تھی وہ انہیں کیسے برداشت ہوتی وہ کہاں کوئی انہیں جواب دیتا ہی نہیں تھا مجھے ڈارٹ لگائی جور کی اور کہا کل سیام کو میٹنگ رکھا ہے سمیں سے سات بجے آ جائیے گا دوسرے دن سیام کو سوامی جی مہراج کے کمرے میں پانڈے باجار بھائی رام سموج جی کے گھر پر میٹنگ ہوئی میٹنگ کا حال میٹنگ میں انہوں نے پہلے بھسند دیا کہ سب کو اپنی آمدنی کا دسویں حصہ پرمارت میں دینا ہے پرمارت فوکٹ میں نہیں ملتا جو جتنا روپیہ دے گا اتنا ہی بدلے میں پرمارت پائے گا تب وہ ایک کاغج پر لکھنے لگے کہ کس کی کتنی آمدنی ہے اور دس پرسنٹ کے حساب سے وہ ہر ماں کتنا چندہ دے گا چونکہ مجھ سے چڑے تھے پہلے مجھ سے ہی پوچھے کہ تمہاری کتنی تنکھا ہے میں نے کہا کہ دادا جی پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ چندہ انیوار یہ ہے کہ اچھ تو وہ بولے کی کمپلسری یا اوپسنل سے اور پرمارت کے لئے کمپلسری یا اوپسنل پوچھ رہے ہو میں نے کہا ہاں دادا جی اسی سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ بیوی بیمار پڑ جائے یا لڑکا مرنے لگے تو یہ تو ہماری انیوار یہ ڈوٹی ہے مجھے انہیں بچانے کے لئے کرز کر کے بھی دوا کرنا پڑے گا لیکن پرمارت کے لئے کرز لے کر کام نہیں کر سکیں گے وہ بہت ناراج ہو گئے کس کر ڈاٹا اور بولے تم اپنی تنخہ بتاؤ میں نے کہا میری تنخہ 132 روپے ہے جس کا 10% 13 روپے 20 پیسہ ہوا وہ پھر ڈاٹے اور مجھے باہر نکل جانے کو کہا اور لکھ لئے تھے پھر تو لوگ اتنے بہبیت ہو گئے تھے کہ کسی کی کوئی ہمت نہیں پڑی کہ ان سے ایک سبد بولے جتنے لوگ تھے وہ اپنی آمدنی کا 10% لکھا دیئے کچھ لوگ کچھ روپے دیئے بھی میں جب کمرے میں سے باہر نکل رہا تھا تو انہوں نے کہا کل دو پہر میں تمہارے پریس کی آمدنی اور خرچ کو چیک کرنے آوں گا میں نے کہا دادا جی ٹھیک ہے پر جو گھٹا ہوگا وہ کون دے گا کہنے لگے میں دوں گا میرے کمرے میں سے چلے جانے کے بعد لوگوں کو انہوں نے سمجھ آیا کہ یہ ماسٹر بہت بدتمیز ہے ہر بات کا جواب دیتا ہے اس کا سوشل وائی کارٹ کرنا ہے کوئی اس سے کوئی جی جی گردیو بھی نہیں بولتا تھا دوسرے دن دوپیر میں دادا جی میرے پاس آئے جنوری کا مہینہ تھا دھوپ میں بیٹھا تھا بات شروع ہوئی انہوں نے پوچھا کل سیام کو تم پاگل ہو گئی تھی کیا کہ تم ایسے پرسند پوچھنے لگے میں نے کہا نہیں دادا جی میں کل بھی ہو میں تھا اور آج بھی ہو میں ہوں میری تنخہ تو 132 روپے ہے اور خرص 150 ہے تو ابھی تو میں 18 روپے اور کمانے کے طریقے سوچ رہا ہوں حتی کوئی optional خرص ہوگا تو میں اسے نہیں کروں گا پر کوئی بھی جس کا خرص 10 000 روپے ہے اور آمدن 15 000 ہو تو اسے 2000 دینے میں کوئی سنکوچ نہیں ہوگا اسی سے پوچھا تھا کہ یہ چند کمپل سری ہے یا optional ہے انہوں نے بات بدل کر کیس بک مانگی میں نے دکھا دی 25 روپے گھٹا تھا تو انہوں نے اگلی بار آنے پر دینے کو کہا اب میرا بائی کٹ ہو گیا مجھ سے نہ کوئی کچھ بولتا نہ جائی گردیو کرتا میں ست سنگ میں شروع ہونے پر چپ چاپ پیچھے جا کر بیٹھتا اور ختم ہونے کے پہلے اٹھ کر چلا آتا سمی بیٹھا میرے خلاف اٹھائیس پیج کا پتر دادا جی نے سوامی جی مہاراج کے پاس بھیجا جس میں سب باتیں لکھ کر انت میں مجھے سنگت سے نکال دینے کے لیے لکھا تھا سوامی جی مہاراج نے ان کے اتر میں مجھے پتر لکھا سمبو صدا پرسن رہو سوامی جی مہاراج کا پتر لے کر بھائی رام سمج جی کے پاس گیا پتر دکھایا تو میرا بائیکارٹ ختم ہو گیا سب لوگ پھر جی گردیو کرنے لگے اور پھر سب پہلے جیسا ہو گیا دادا جی نے سوامی جی مہاراج سے پرن گتی کو پہنچانے کو کہا سمیان میں بودھا ہو گیا ہوں میری سادنہ پوری کرا دیجئے سوامی جی مہاراج نے اتر دیا کہ یہ تو تمہارے کرنے کے اوپر ہے کروگے تو ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا وہ نیراس ہوئے اور سوامی جی مہاراج سے کہا کہ تو پھر مجھے اپنے یہاں چھٹی دے دیجئے میں دوسرے مہاتمہ کے یہاں جاؤں سوامی جی مہاراج نے کہا میں تو کسی کو باندے نہیں ہوں آپ جہاں چاہیں وہاں جائیں میری اور سے کوئی منائی نہیں ہے وہ سوامی جی مہاراج کو چھوڑ دیئے اور بھارت کے انیک نامی پروسوں کے یہاں گئے کچھ کو سمی دیا کچھ نہ ملا تو انہیں چھوڑ دیا پھر دوسرے کے یہاں گئے دادا جی بس میں مجھے پھر ملے ایک بار وہ علاباد سے آجم گھر اپنے گھر آ رہے تھی اس بس میں میں بھی جون پور سے آجم گھر آنے کے لئے چڑھا تب بس میں انٹر کلاس اور تھرڈ کلاس ہوتا تھا وہ آگے انٹر کلاس میں بیٹھے تھے میں پیچھے انہی کی سیٹ کے پیچھے تھرڈ کلاس میں بیٹھا تھا انہیں پہچان کر جی گرو دیو کیا کچھ باتیں ہونے لگی تو میں نے پوچھا دادا جی آپ اتنا بھارت بھرمن کر جیسا پریکٹیکل انوبھو کرانے والا کوئی مہاتمہ نہیں ملا تھوری جاننے والے واتشک گیان کرانے والے تو مجھے بہت ملے پر بابا جی گرو دیو جی جیسا مہاتمہ مجھے کوئی نہیں ملا تب میں نے کہا دادا جی تب پھر سوامی جی مہاراج کے پاس سلے آئیے پر وہ پھر سوامی جی مہاراج کے پاس نہیں آئے اور خوش سمیں بعد ان کا سریر چھوٹ گیا سیبری موسی کا حال آجم گڑ میں ایک بوڑی بہن تھی امبی کا دیوی اگروال وہ شروع میں ہی ستسنگ سے جڑی ان کی سوامی جی مہاراج کی پرتی بڑی بھاو بھکتی تھی ان کے سیوہ بھاو کو دیکھ کر سوامی جی مہاراج نے انہیں سیبری موسی کہا ان کی سیوہ ماتر وط تھی پر ایک بات تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ جو چیز سیوہ میں سوامی جی مہاراج کو دیں وہ سوامی جی مہاراج پریوک کریں ایک بار انہوں نے دھولی دھوتی سوامی جی مہاراج کو دی سوامی جی مہاراج نے اس دھوتی کو مونی بھائی کو پہننے کو دے دیا وہ بہت گریب تھے پر بہت پر پر سیوہ میں لگے رہتے تھے اس دھوتی کو پہن کر سیوہ میں لگے تھے اسی سمیں سیبری موسی آگئی انہوں نے اپنی دھوتی پہچان لی اور سوامی جی مہاراج سے کہنے لگی یہ تو میں نے آپ کو پہننے کے ستسنگیوں کو اپنے ستسنگ کراتی اور انہیں بھوجن کراتی پر ان کی بہو سوامی جی کی تتھا ستسنگیوں کی گھور ویروضی تھی ایک بار ستسنگیوں کا ستسنگ ہو رہا تھا بھوجن ہیتھو کھانا بن رہا تھا سیوری موسی آٹا گون کر رکھی تھی کہ پوڑی بنے گی تو ان کی بہو اس آٹے کو پیر سے مسل دی موسی کیا کرتی اس آٹے کو ہٹا دیا دوسرا آٹا منگوا کر پوڑی بنائی گئی وہ بہو اکثر ستسنگ میں موسی کے وہوار کو لے کر اپنے پتی سے جھگڑا کرتی موسی کے لڑکے ویسونات اگروال کیا کرتے ایک ناستہ کرنے آئے تو وہ ان سے خوب لڑی اور پھر اپنے سریر پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لی ویسونات اگروال پانی کی بالٹی لے کر دوڑے کی آگ بجائے تو وہ جلتی بھی بولی آپ کیسے بت جائیں گے اور جلتی بھی ان سے لپٹ گئی دونوں جلے پاس پڑو اس کے لوگ دونوں کا اسپطال لے گئے وہاں بہو تو رات تک مر گئی اور ایک دن بعد بھی سنا تگروال بھی مر گئے پر سیبری موسی کے سوامی جی مہاراج کی سیوہ میں کوئی کمی نہیں آئی اندھیرہ اجالہ نام کا سابتائی کا اکھبار نکالا ٹیپری کارڈر سے پترکار سیتلا پرسات پرپارٹی کا ویروض سمانت لوگوں میں تو کم ہوا پر سامان جنتہ تو نندہ میں ہی آنند لیتی ایتی سن انیس سو اٹھاون میں ہروری میں سوامی جی مہاراج نے ایک سابتائی اکھبار نکالنے کی آگیا دی جس کا نام سوامی مہاراج نے سویم بتایا اندھیرہ اوجالہ یہ چار پیج کا اکھبار تھا جس میں دو پیج اندھیرے میں دو پیج اندھیرہ میں سہر کے لوگوں کی اس طرح کی باتیں ہوتی تھی جو سماج کے اندھیرے پکس کو درس آتی تھی اور دو پیج جس میں اوجالہ کی اچھی چوپائیاں اور اچھی سدہ چار کی باتیں ہوتی تھی اس اکھبار کا دلی سے ریجی سن بھی ہوا تھا اس کے سمپادک رگونات پرساد اشتھانہ وکیل اندھ پورا کے تھے وہ اکھبار تین نئے پیسے کا بکتہ تھا ستسنگی لوگ چورائے وں تب ایک سال کے بات سوامی جی مہراج نے آگیا دی کہ اب ویرود کم ہو گیا ہے اور بھجن میں وگن کے قارن ایک میٹنگ آپس کی کر کے اسے بند کر دیا گیا آخری انک میں لکھوئے کہ اب اسے بامبی میں رکھا گیا ہے جرت پڑھنے پر پھر نکالا جائے گا کیول پتری کا عمر سندیس ماسک چلتی رہے گی اس پرکار سنگت کا سب سے پہلا سابتائک اخبار اندھیرہ اجالہ تھا جو پھروری انیس سو اٹھاون میں نکالا گیا تھا رام بلی چپراسی کا حال آجم گڑ میں جب سوامی جی مہراج کا ستسنگ شروع ہوا تو نامدان لینے والوں میں پلاننگ آفیس کے چپراسی بھائی رام بلی بھی تھے وہ عام لوگوں سے دور رہتے تھے اندر کی کمائی کرنے میں جھٹ گئے وہ اکثر ستسنگ میں بھی کم آتے اور کم لوگ ان سے پریچت تھے میں اکثر دیکھتا کہ وہ آفیس ڈیوٹی پر سوامی جی مہراج کے پاس آتے سن 1969 کی بات ہے سوامی جی مہراج کے پاس آتے اور سادنہ کی کٹھینائیوں کا نیرہ کرن کر کے اپنے دفتر چلے جاتے تھے اس سوامی جی مہراج اکیلے ہوتے ان کے چڑھنوں کے پاس بیٹھ کر اپنی اندرونی کمائی کے بارے میں بھی بتاتے سوامی جی مہراج نے کہا دیکھو ایسے لوگ پرمارت کمانے والے پرمارت کما لیتے ہیں کیوں چیرولی گرام سے دور چلے جاتے تھے ایک بار میں نے سوامی جی مہراج سے جگیا سبس پوچھا کہ مہراج ہم لوگ تو گرست آسرم کی جھنجٹوں میں رہتے ہیں نوکری عادی کرتے ہیں پر آپ کو تو کوئی بندھن نہیں تھا پھر آپ دادا گرو کے پاس رہ کر گرو کی سیوہ میں رہتے پر آپ کبھی چیرولی گرو مہراج کے پاس رہتے اور زیادہ سمیں سوامی جی سے دور کیوں چلے جاتے تھے تو سوامی جی مہراج نے سمجھایا کہ گرو کے پاس رہنا کھانڈے کی دھار ہے ہر دم من کرتا کہ گرو مہراج کے درسن کرتا رہوں اور جو سیوہ مل جائے کروں تو سادن بھجن میں لولینت نہیں رہتی اور اصلی چیز تو سادن بھجن ہے میں چھرولی سے دور چلا جاتا تو گرو کے درسن ہے تو من میں تڑپ اٹھتی بے رہ ہوتی تو چیرولی گرام آتا اس طرح سادن میں ڈھڑتا اور ترقی ہوتی جائے گردی